موسیقی لی آئیے میں بلا کسی تمہید و تاخیر کہ میں ڈاکٹر محمد ساجد علی صاحب ڈائریکٹر ایچ ایم پی ہسپیٹل سے گزارش کر رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اس جلسے کے صدر اور ہمارے بیچ ایمار شریعہ کے نائب صدر مولانا شہر ابساہر یہاں موجود ہمارے عالم دین اور اس مدرسہ کے ناظرین اسازدہ اور اس گاؤں کے بزرگوں دوستوں اور ہماری ماں اور بہنیں یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا اتظام کیا اور آپ لوگوں نے خاص طور سے تعلیمی بیداری کے لیے یہ پوراں کیا سیتا مری قدیلا کا یہ پہلا گراؤں ہے جس نے اس طرح کی جو آج کا محول ہے اینار سی کا اس میں تعلیمی بیداری کو لے کر کے آپ لوگوں نے یہ میٹنگ کیا اس کے لیے ہم آپ سب کو مبارک بات دیتے ہیں ہم لوگوں کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ اور ہمارے حلقہ ہمارا جو حلقہ جن کو ملا ہے مولانا شہراب صاحب یہ پورا سیتا مری ہو سکتا ہے اور دولا بھی ملا ہو اور انہوں نے جو پکر رکھی ہے علاہ پر اور ہم لوگوں کے بیچ وہ قابل تاریف ہے اور ہم لوگوں سے بڑے بھی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں لیکن آج جو امارہ شریعہ نے جو ذمہ داری کو نبھایا ہے اور جتنا وائبریٹ ہو گیا ہے امارہ شریعہ ہم کو نہیں لگتا ہے کہ پچھلے بیس پچیس سال پہلے اس طرح کا پوڑام ہوا ہوگا میں اس کے لیے خاص طور سے امیر شریعت کو اپنی طرف سے دعا کرتا ہوں اور ان کی لمبی عمر اور ان کے کارناموں کو قبول کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کی گئے ہیں ابھی مولانا نے کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا جس پر آپ کی تعلیمی بیداری نہ ہوئی ہو کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا اور چونکہ یہ جو پروگرام ہے خاص طور سے عالم دین کا پروگرام ہے اور ہم لوگوں کو بہت سارے سٹیج پر یعنی پڑتا ہے لیکن جب اس سٹیج پر آتے ہیں تو بہت سمل سمل کر کے بولنا پڑتا ہے بہت سمل سمل کر کے بولنا پڑتا ہے کیونکہ مولانا اور جو عالم دین ہیں ان کی جو صلاحیت ہے بولنے کی اس معاملے میں وہ ہم لوگ دوسرے موضوع پر دوسرے سٹیج پر بولتے ہیں تو بڑے فراتے سے انگریزی ہندی چاہے جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس پر میں بول لیتا ہوں لیکن آپ کا جو یہ پروگرام ہے یہ بہت سیکھنے کا ہے بہت سمجھنے کا ہے آپ اپنی پوری زندگی کیسے گزارے گے یہ اسلام چھوڑ کر کے کوئی دنیا کی قوم نہیں ہے جس کو یہ سکھایا جائے کہ اس تینجہ کیسے کیا جائے برا اس تینجہ کیسے کیا جائے کیسے آپ اٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے کیسے بروک کے لیے آپ خدمتگار ہوں گے کیسے اپنے معاشرے کو آگے بڑھائیں گے کیسے آپ کام کام کریں گے کیسے آپ نماز پڑھیں گے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں آپ اگر اپنے آنے والی نصر کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کی پڑھائی پر زیادہ دھیند ہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اس کو دیدی اور اگر دنیاوی تعلیم آپ دیتے ہیں اور دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں تو آپ کا کیا ہوا سارا بیکار ہو جاتا ہے نماز آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیسے صاف رہ سکتے ہیں آپ کیسے اپنے مالک کے سامنے سزدہ جھکا سکتے ہیں آپ بہت سارے ہاتھ کے حرکتوں کو دیکھ کر کے غیر کہتے ہیں کہ بہت دیر تک وہ لوگ بھی سر جھکائے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر جھکانے سے آنکھی روشنی بڑھتی ہے سزدہ آپ ایٹی پرسنٹ آج جو ہم مسلمان ہیں ان کو ٹھہونے کی بیماری نہیں ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ نمازی جو بے نمازی ان کی میں بات نہیں کرتے ہیں جو نماز میں ان کو بہت کم ٹھہونے کی بیماری ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے اور اینارسی کی بات ہے ہمارے پیچھے بڑی تنظیم لگی ہوئی ہے آپ کو بھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ یہی ایسا ملک ہے جو آپ کو ڈڑا رہا ہے اینارسی کے لیے درنے کی کوئی بات نہیں ہے یا ایٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں کہ موٹر سائیکل کے نمبر ہے لیکن آدوی پر کوئی نمبر نمبر نہیں ہے آدمی کہ کوئی آپ جائیے گا سعودی عرب میں تو یہاں سے جو حاجی لوگ جاتے ہیں ان کو کڑا پہنائے جاتا ہے وہ کہے گا کامہ دکھلاؤ آپ دکھلاتے ہیں وہاں ایک ایک آدمی کا نمبر بنا ہوا تو اینارسی کیا ہے اینارسی آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا گیا ہے آپ جوابیں تک تک بھولے ہو لے تھے کہ ہم کون موٹر سائیکل کا نمبر ہے میرا نمبر نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرور ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے فادر کا زمین ہے محمد سلیمان ان کا نام ہے اور ان کی زمین پر لکھا ہوا ہے جھگرو میاں اب جھگرو میاں کے کاغذ کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے جب تک کہ اپنے اور آپ نے بنوائے آپنا آدھار سلیمان میاں کے نام سے آپ کا دستا فید ہے جھگرو میاں کا کسی کا جھگرو میاں ہے کسی کا کچھ ہے تو یہ سب نام کو صدھارنے کی زمین ایک پہلا نام اگر صدھار جاتا ہے آپ کا تو آپ کے سب لوگوں کا نام صدھار جائے گا کیونکہ آپ نے یہ بات ثابت کرنا ہے کہ جھگرو میاں جو ہیں وہی سلیمان میاں بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں تو اس لیے اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے پیچھے ہماری بہت بڑی طاقت امار شریعہ لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالی حضرت کے مولانا ہمارے امیر شریعہ اور نائب امیر شریعہ مولانا کے عمر میں برکت دے کہ انہوں نے آپ کو بہت تفصیل سے بات کی بلکہ ہم بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے ساری بات آپ کو بتا دی لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے گھر سے انہار سی کو چلتا رہے گا بھکا ہٹا دیجئے پان کن کر دیجئے اپنی اپنے بدن کی حفاظت خود کیجئے آپ کا یہ ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے اس کی حفاظت کیجئے آپ اس میں جھگرا نہیں کیجئے چھوٹی چھوٹی بات کے لیے آپ جھگرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیے آج آپ کو بے روزگار کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ان کی نظر یہ تھی کہ مسلمان کہاں سے روزگار پاتا ہے کہاں کہاں سے روزگار پاتا ہے پہلا بونکر سے پاتا ہے بونکری کر کے کشیدہ کر کے لیے در کا کام کر کے یہ جتنے بھی کام ہیں ان کو مشین میں کنگان کر دو اور ان لوگوں کو پیروزگار کر دو تو کسی کا اگر کمجور کرنا ہو تو اس کو سب سے پہلے اس کو معاشرین طور پر کمجور کر دیئے وہ خود کمجور ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہم کو ہماری ضرورت کہاں کہاں ہے پڑے لگے اگر نہیں ہیں بچے تو کم سے کم آٹھوہ دسوہ تک پڑھائی ضرور کر دیجئے دسوہ تک پڑھائی کریے اچھے ڈرائیور بن جائیے اچھے خانسامہ بن جائیے ابھی مدرسوں کو بھی خانسامہ کی کمی ہے وہاں اچھا سے کھانا ملے گا اس کے علاوے آپ آپ اچھے ٹیمپو ڈرائیور بن جائیے آپ ڈاکٹر بننے کی تیاری کیجئے آپ انجینئر بننے کی تیاری کیجئے میرا بھی ایک سپنا تھا میں نے سوچا کہ میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی بیٹی کو سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر بنایا اس نے ایک لاکھ چالیس ہجار لڑکوں میں اس کا انتیس رینگ تھا لوگ پانسو کاری اس کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا پانسو کاری لگا کے کھرے تھے کہ ایک دو سیٹ بھی اگر چھوٹ جائے گا تو انہوں نے بچی کا ایڈمیشن کرا لے اب بتائید اس کا انتیس سیٹ ملا ہوا ہے پس بچے بچے اس کو سیٹ مل گیا اس کو ہسٹر مل گیا لیکن جب تک میڈیکل کالج میں پڑھی پورے حضاب کے ساتھ لگتا تھا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے حضرت مولانا کو میں بتایا چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے صاحب زادے آمن سنتاج تھا ان کی ان کی شکل ہم کو لگتا ہے کہ میری تو ایسی شکل نہیں ہے جتنے بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے عالمیدین اس طرح کی اتنی لمبی داری پورے موشت پوری موشت داری وہ جب ہسٹل میں گئے تو ہسٹل میں جانے کے بعد ان کو ایک مارواری لڑکا ملا جبل پور کا کتنانی مارواری لڑکا ملا وہ لڑکا اس سے اتنا کلوز ہو گیا کہ جس کا کوئی حضاب نہیں لیکن اس لڑکے میں بہت خامیہ کہ وہ سب سے پہلے نہیں تو بارا سو کا کھانا ایک ٹائم میں مگاتا تھا تھا تھوڑا کھاتا تھا اور ٹھیک دیتا تھا اور رات بھر وہ موبائل کا پر Gwen ہوتا ہے وہ سے کھیلتا تھا مارو 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 اے کہتے تھے کہ بھائی ہم پھر رہا ہے تم پھر رہا ہے مارو 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 تو میں نے وشتل چھوڑا کر کے ان کے لئے جگہ دیا اور الحمدللہ فرسٹیر ایم بی بی ایس میں ان کا ایک سبجیکٹ میں جو ہے جسٹنگستن تھا اور اوورال سکسٹی فائی پرسن نمبر تھا تو سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے آپ اگر نہیں پڑھائیں گے تو کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو پڑھانا ہوگا اور ایک چیز سوچ لیجئے آپ کسی بند گھری کو دیکھئے کسی بند گھری کو دیکھئے کسی بند گھری کو دیکھئے وہ بھی چوبیس گھنٹے میں دو بار سہی وقت دیتی ہے آپ ملائیے گا کسی بند گھری کو دیکھئے چوبیس گھنٹے میں دو بار سہی وقت دیتا ہے اور آپ کے اندر دینی طاقت اور حمد ہے آپ چاہیے گا تو پڑے ہندوستان کی زمین کو سبز کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالی اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہیں ان کی نا سمجھی ہے مسلمان تب بھی مضبوط ہیں آج بھی مضبوط رہے ہیں اور کل بھی مضبوط رہیں گے ایک داکٹر نے ہم سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیروی کیا ہے اس مورینز کے لیے کہ مورینز بہت قریب ہے اور اس سے پیسہ کم لیجئے گا ہم نے کہا صحیح کیا میں نے آپ کو میں نے پیروی کیا کہ غریب آدمی ہے اس سے کم پیسہ لیجئے تو اس کو تو جتنا کہتے ہیں وہ تنا دے دیتا ہے پیسہ ہم کہے ایک چی میں بتا دیتا ہوں یہ اسلام ایک طریقہ ہے غریب سے غریب اگر کوئی ہوتا ہے تو اس سے ملنے والا پورا گاؤں کو آدمی پہنچ جاتا ہے اور جتنا آدمی جاتا ہے وہ تنا سب چھپ چاپ روچہ دے دیتا ہے جو آپ کو دیتا ہے اری باپ رہی تو ہم لوگ میں ہے ہی نہیں کوئی مرتا رہتا ہے تو کوئی پوچھنے کے لیے تہیار نہیں جاتا ہے تو میں پاسٹور سے اس مدر سے کے اسازدہ اور ناظم صاحب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا یہ پورام رکھا اور آپ کی دعوت پر میں پرسو گیا تھا دلی کل لوٹا اور آج پھر چار بجے جانا ہے مجھے لیکن جب جب دین کا کام آتا ہے میں ہر جگہ موجود رہتا ہوں میں کسی کسی فائدے کے لیے نہیں جاتا ہوں پس آپ لوگوں سے دعائیں لینے جاتا ہوں میں چھوٹا صاحب آپ کے ایک بتاتا ہوں حضرت مولانا عمیر شریعت نے ہم کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب جب دیکھ لیجئے آپ کے یہاں یہ تھانے کے اندر میں دو نوجوان دو لڑکا مڑا ہے اس کا آپ کیس ڈیل کیجئے میں نے کہا ہے کہ حضرت میں دیکھتا ہوں اور الحمدللہ میں بے قصور دو لڑکے حاجت کے اندر میں ان کو کرنٹ لگا کر کے پولیس نے مان مان گیا اور ان پر کیس ہوا کیس ہونے کے بعد وہ سیدھا مڑی جج گیا گیا وہاں بھی میں نے بڑے بڑے لوئیور کو لگایا اس کے بعد وہ بھاگ کر کر گئے گئے ہائی کوٹ وہاں بھی بڑے لوئیور کو لگایا جب ساری جگہ سے ہار ٹھک گئے تب جا کے پانچ آدمی سلنڈر کیے اس کے افسرین چارٹ اس کے اور جو دو تھے یہ دروگا اور تین سپاہی سب آج جیل میں بند ہیں اور ہم سے ہم سے پہر بھی کرواتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری کوئی گلتی نہیں ہم کہا اگر گلتی نہیں ہوگی تو کوٹ آپ کو ماف کر دے گا لیکن میں ماف کرنے والا نہیں ہوں ہم آپ کے بہکاوے پہ آنے والے نہیں ہوں اس لیے قوم کی جہاں بھی خدمت ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ سب کھرے رہیں گے ہمارے بیچ ہمارے چھوٹے بھائی نعیم صاحب بہت ہی قوم کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ابھی جو پروڑام ہوا تھا امیر شریعت کا اس میں ہم لوگوں نے بہت ہی برچر کر کے حصہ لیا اور حضرت مولانا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو دکھائی نہیں پڑتے ہیں کہ حضرت میں ٹرافک دیکھ رہا ہوں میں کھانے کا انتظام دیکھ رہا ہوں میں آپ لوگ کی خدمت کا انتظام دیکھ رہا ہوں ہم تو آپ کی خدمت میں ہیں لیکن آپ ہمارے مہمان نہیں میزبان ہیں اور یہاں کے لوگوں کو دعوت دے کر کہ آپ نے مہمان کے حصے سے بلایا ہے اس سے زیادے کیا شکریہ آدھا کر سکتے ہیں آپ کا اور امیر شریعت آئے اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا شوراب صاحب آئے انہوں نے ہلکا بائی جتنے بھی ہمارے شریعت کے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں کو بلا کر کے بیدار کیا اور بتایا کہ آپ کو کیسے کام کانا اس لیے میں خاص طور سے نوجوان اور پڑھے لئے لڑکوں سے میں کہا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے ہی صرف اس گاؤں سے نہیں آجو آجو جتنا بھی گاؤں ہیں اس علاقے کا سمیں آپ لوگ گھر کر کر کے اس کام کو کریے اس کو ہلکا مت سمجھئے آپ اس کو ذمہ داری سے کیلئے اور کسی کے مائے کا لال ہمت نہیں ہے جہاں آپ کو یہاں سے ہندوستان سے کہیں باہر کر رہے ہیں اتنی آپ کی طاقت ہے اور اتنی آپ ہمت اتا کر کے رکھی رکھی لیکن شرط یہی ہوگا کہ مسجد میں جیسا کہ حضرت مولانا نے کہا ہے کہ مسجد میں حاضری دیجئے مسجد میں حاضری دیجئے مسجد میں اگر حاضری نہیں ہوگی تو تین چیز ملے گا سب سے پہلے تو بیماری ملے گی دوسرا نائی تفاقی ملے گی اور تیسرا آخرت میں جو مقام ملے گا وہ سب جانتے ہیں اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس مدر سے پہ بھی اچھی نظر رکھئے ہم لوگ وقت میں وقت جب بھی کوئی ضرورت ہوتا ہے تو آتے ہیں اور ہم تو دوسرے اسٹیج پہ بولنے والے ہیں اس اسٹیج پہ بولنے کا ہم کو کم تجربہ ہے کیونکہ لائے سے انٹرنیشنل کے بیہار کے دسٹک شیئر پرسن ہیں پڑے بیہار کے دسٹک شیئر پرسن ہیں تو وہاں جو بولتے ہیں وہاں دوسرے لوگ رہتے ہیں لیکن وہاں بھی ہم اپنے بات کو رکھتے ہیں اپنے دین کی بات رکھتے ہیں اور وہاں پر بھی لوگ ماننا پڑتا ہے کہ نہیں صحیح چیز ہے اور صحیح بات بول رہے ہیں تو انشاءاللہ کل سے آپ لوگ بھیڑ جائیں گے نا ایناچی کے لیے اس کو ہلکہ مت سمجھئے یہ جو تاریخ بڑھا ہے حضرت مولانا لوگوں کی بڑی محنت سے بڑھا ہے ہم لوگوں کو ڈسٹک وائز ڈیلیگیشن کے لیے جو ہے دیا گیا تھا ہم لوگوں نے دیا پتہ چل گیا کہ نہیں صحیح میں وقت بڑھانا ضروری تھا تو وقت بڑھا ہے اور اسی سونے سے کام نہیں چلتا آپ سوئے رہیے گا اپنا کاغذیر کا لیے ایک ایک آدمی کو جوڑیے جو نہیں جوڑے ہوئے ہیں ان کا نام جوڑیے جو بھالک بچے ہو چکے ہیں ان کا نام جوڑیے اور سب لوگوں کو جوڑ کر کے عورتوں کا ہم سے کسی نے پوچھا ایک کہہ مسلم بھائی ہم سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کے پاس کوئی ایک چیز جان لیے مسلمان ہی ایک ایسا قوم ہے جو کہ جھوپری میں بھی رہتا ہے نا تو تیسو چالیس سال کا جو دستاویج ہے وہ اپنے موٹری میں باندھ کر کے رکھتا ہے اس کا دستاویج کبھی ختم ہنے والا نہیں ہے اس لیے آپ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھئے بس کسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں خاص طور سے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں آپ لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا اور میں بچے کا قرآن صدا حضرت مولانا کی موجودگی میں بہت اچھا قرآن بچے نے پڑھا اور قرآن اگر اچھا سے پڑھے گا ایک بچہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو پورا گاؤں کیلئے یہ فائدہ کا ہوگا ہوگا بہت زیادہ ارے ٹھیک ہے بیٹھئے کوئی ٹھیک نہیں ہے رکھیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے آجا ٹھیک ہے بیٹھئے آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھئے بیٹھئے دیکھئے آپ لوگ بیٹھ جائیے تو میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ میں بہت لگ بہت ختم کر چکا ہوں اس کے لئے کوئی تکت نہیں ہے وہ جہار گر گیا تو اتنا پرشان ہے اور جب آپ کا این ار سی میں نام نہیں رہے گا تو کتے پرشان ہوئے گا اس لئے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا ایک چیز اور میں چھوٹا سا بات بتانا چاہتا ہوں کہ بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو کالج میں پڑھتے ہیں جنہوں نے کی ریجویشن کر لیا ہے ان سے آپ بی پی ایس سی اور یو پی ایس سی کا اگزامنیشن جرور دلوائیئے اس لئے کہ پہلے کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ نہیں تھا اب کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ ہو گیا ہے اب کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان دیا کہ ہندو دیا اس لئے اب جو ہے آپ کے آپ کا جو سکسس ریٹ ہے وہ پڑھ گیا دگونا ہو گیا اس لئے بچوں کو تاہت طور سے جو انتظامیاں میں لوگ ہیں ان لوگوں سے میری گزاری سی کی کہوں میں اس طرح کا تبلیغ کریں اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ دوستو یہ تھے جناب ڈاکٹر ساجد صاحب کہ جب بھی بلاؤ دور کی خدمت کرتا ہے جب بھی بلاؤ ارے دور کی خدمت کرتا ہے چھوٹے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور تم تو ان کورسی پہ حکومت کرتے ہو بھائی ساجد ہمارا دل پہ حکومت کرتا ہے دوستو ایسی بکھ ڈاکٹر صاحب کا عدب و احترام کرنا چاہیے اس لئے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاسodel gilt جب بھیجتا ہے لیکن جب ڈاکٹر صاحب ناراضہ تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس بھیجتے ہیں تو دوستو اس لئے ڈاکٹر صاحب کا عدب و احترام کرنا پڑتا ہے ہمارے بیچ حاجی نعیم صاحب بھی اسٹیٹ پر جلوہ افروز ہے جو دوستو سیتا مریمین کا کلینک چلتا ہے گاندھی میڈیکل ماشاء اللہ امارت شریعہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں بہت فخر کی بات ہے الحمدللہ